اللہ اکبر ایک اکتام اور کلام سننا ہے آپ کے درمیان انشاءاللہ وہ سب حضرات تشریف لائیں قیام گاہ میں بس چند لمحے میں خطیب باوقر حضرت اللہ عمدہ نافذ قاری امت اقبال احمد صاحب پرنسپل مندر صدار علمہ ثانی میں اپنے مہمان نقیب کو نقیب ہندوستان شائر اسلام آلی جناب مہترم حلچال سیوانی صاحب جو کلکتہ کی سرزمین سے آپ کے تیار میں پہلی بار تشریف لائیں آپ ان کی نقابت ان کی شائر ان کی نظامت میں ان کو آپ کے حوالے کرتے ہیں اب اپنے مہمان کا سننے کے لیے جو لوگ پیچھے کھڑے ہیں کچھ لوگ ادھر ادھر کے جگہ بنا کر کے بیٹھے آپ لوگ اب تھوڑا تھوڑا سے آ جائیں انشاءاللہ بہت لطفائے گا جو لوگ باہر گراؤں میں ٹھل رہے ہیں انشاءاللہ وہ بعد میں آئیں گے تو بہت پست آئیں گے میں گزارش کروں گا کہ اپنے مہمان شورا کو اپنے نقیب کو آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں کہ بہت بلند ہیں مینارے گھنبدے خزرا ایک چھوٹے قط کا بڑا شائر آپ کی درمیان پہلی بار آیا ہے انشاءاللہ ان کی خطابت اس کی شائری اس کا کلام سنیں گے تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا اس شیر کے ساتھ کہ علی کو علی کو فاتح بدر و ہنائل کہتے ہیں میں پورا مجمع کہیے نا سبحان اللہ علی کو فاتح بدر و ہنائل کہتے ہیں حسن کو نور شہ بشرقائل کہتے ہیں اور وفا کی وفا کی آخری منزل کا نام ہے ابباد ہمیں کمال سبر و رضا کو حسین کہتے ہیں کمال سبر و رضا کو حسین کہتے ہیں انہی شہروں کے ساتھ میں شہر اسلام نقیب ہندوستان علی جناب شہر اسلام حلچل سیوانی صاحب کلکتوی کو آپ کے حوالے کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنے مہمان اور مذبان شہر کو مختصر وقت میں پیش کریں اور اس کے بعد مہمان شورا اکرام کو آپ کے حوالے